اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن میں نیو برتھی آئی ہیں جن کی آخری تاریخ جو ہے پندرہ ہے جلدی سے اس کے لیے اپلائی کریں جس میں جو ہے آپ رزانہ کے دو ہزار پے کما سکتے ہیں یعنی کہ مہینے کے جو ہے ساٹھ ہزار پے تک آپ کما سکتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے رائی ایس پی ای ایف جو ہے رائی ایس پی ای ایف لکھے آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلا ٹیپ جو ہے یہ ویب سائٹ جو ہے ان کی ہے رائی ایس پی ای ایف ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے ٹھیک ہے تو پیف یعنی کہ اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ ایڈ آجے گا اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نگران عملہ جو ہے م مطلوب ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن یعنی کے پیف کو تو اس کی ساری تفصیلات جو ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل آر آر ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں اس کے لیے جو ہے کم از کم انٹرمیڈیٹ آپ کی کالیوکیشن ہونی چاہیے اور مرد خواتین دونوں جو ہے اپلائیز کے لیے کر سکتے ہیں اور عمر کی حد جو ہے وہ بیس سے چالیس سال بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ صبح ساڑھے ساتھ سے ڈائی بجے تک ٹائم ہوگا دیوٹی کا فرسٹ شفٹ کا اور اگر آپ جو ہے ان کی شرط یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر اور یہ بھی بتایا گیا کہ امیدوار کے پاس جو ہے پہنچنے کے لیے سواری اپنی ہونی چاہیے اور اگر آپ سنگل شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہزار پیہ دیا جائے گا اور اگر آپ ڈبل شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو دو ہزار پیہ رزانہ کی بنیاد کی اوپر دیے جائیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو پیف کے پارٹیز کے جو اپنے سٹاف ہے وہ اس کے لیے اہل نہیں ہوگا وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ پندرہ فروری دو ہزار بائیس تک ہے پہلے سے ریجسٹر افراد جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ لاغن کریں اور لاغن کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈریکٹ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہاں پہ لاغن کرنا اور سب کچھ کرنا ہے تو یہ سامنے یہ ٹیپ آپ کے سامنے کھلا اگر آپ جو ہے نیو ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو نیو ریجسٹریشن پہ آپ کو لے جائے گا اور اگر آپ کی پہلے سے یہاں پر پیف کی اوپر آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو آپ نے جسٹ اپنا اشناحاتی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے پاسورڈ انٹر کرنا ہے اور جو بھی یہاں پر سیکیورٹی کورٹ دیا جائے گا وہ آپ نے لکھنا ہے اور لاغن پر کلک کر دیں گے تو یہ آئی ڈی آپ کی لاغن ہو جائے گی وہاں سے آپ نے ڈریکٹ بھی اپلائی کر لینا ہے جو ہے اس نیو ریجسٹریشن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ٹیب آجے گا یہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے کون سی ہے تو اس میں سے آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے کہ یہ تیمپ ڈیلی بیسز ورکرز اس کو کلک کر دینا ہے اور اپلائیڈ فار کس لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ ان ویجی لیٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ کلک کر دینا آپ نے یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر ای میل اڈریس لکھنا ہے اپنا فون نمبر لکھنا ہے شراتی کار نمبر پاسورڈ جس پاسورڈ سے بھی آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور پاسورڈ کو دوبارہ ری ٹائپ کر دینا ہے اور کوئی بھی کوئیسٹن جو ہے آپ نے یاد کرنے یعنی کہ سیکیورٹی کوئیسٹن کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اس میں سے اور سیکیورٹی کوٹ آپ نے لکھنا ہے اور سب میٹ کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو سب میٹ کروا دیں گے تو اس طرح سے آپ جو ہے نیو اپلیکیشن بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو اپلیکیشن سب میٹ کروا سکتے ہیں